ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا؟ آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استمبول استمبول میں تو بڑے بڑے ہوتل ہیں وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں گزارہ ہو جاتا ہے لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بورڈر کی طرف وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا دو برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر جو بکریوں کو کھلاتے ہیں اب بغیر چھانا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا اور وہ بھی گول گول پیڑے دو تین جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا وہ میدے والا بن نہیں عام بن اور زیتون اور آملیٹ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں ہمیں چاہیے کھانا بھائی ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالہ جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں عجیب سے وہ بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں ہپا کھالو ہپا وہ والے چاول اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے دو دن کھائے تین دن کھائے بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے کیسے گزارا ہوگا اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پتھان سوات کے کوہٹ کے اس کو تو روٹ چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا ہمیں بھی ایسے ہی اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے چار بجے کوئی کھایا ان کا نا وہ وہ عجیب سا بلکل وہ فائیور فائیور ہی تھا بس وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ چار بجے کھایا پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں ہم نے کہاں صبح سہری میں ڈٹ کے کھائیں گے چار بجے کا بندہ کھایا وہاں صبح جب سہری ہمارے پاس آئی ہے پہلا روزہ ترکی میں تھا پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں تو جب سہری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی دو تین ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے یہ زیتون ہے یہ شہد لے لیں آپ یہ پنی لے لیں بھائی کھانا دو اللہ کے بندوں کیا چاہیے حالت خراب ہو رہی ہے اور پھر چلنا سردی اتنی شدید سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا تو میری تو حالت یہ تھی وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روں میں تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ابھی حرم شریف جا رہے ہیں مدینہ جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے لیکن ان ساتھیوں پہ بہت درس آیا تو وہ میں نے پھر حرم میں تین چار دن گزارے وہ وہاں سے مجھے افتاری اور سہری کی تصویریں بنا بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افتاری میں یہ ہے سہری میں یہ بڑی حمد ان ساتھیوں کی ابھی بھی وہیں پہ رہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں صحت کا بے شک بیڑا گھرک کریں لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے